بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کیسے ہیں؟ آپ کا مزاج کیسے ہے؟ ہر زمانے میں اور خصوصاً ہی زمانے کے اندر آپ دیکھو گے کہ دماغی مسئلہ بہت زیادہ زور پکرتا جا رہا ہے جن لوگوں کو پنے پڑھانے کا کام ہے جو بچیوں اور بچے تعلیم آسل کر رہے ہیں کیوں حضرات کے ہی لکچر دیتے ہیں نواز کرتے ہیں تقریر کرتے ہیں ایک گھنٹہ انہوں نے واز کیا تقریر کی اور دو گھنٹے انہوں نے آرام کیا کیونکہ دماغی طور پہ زہنی طور پہ وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بغیر آرام کے وہ اور بات نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ لکچر دینے کے بعد کچھ لوگ بلکل ندہال ہو جاتے ہیں اور پھر اسی ویعہ سے آپ دیکھو گے کہ چھوٹے چھوڑے بچوں نے اینک پہنی ہوتی ہے اور جو بھی آدمی پڑھنے اور پڑھانے کا کام کر رہا ہے اس کی آنکھوں پہ چشمہ ضرور ہوگا کتنی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے ٹانک استعمال کی ہیں مقویات کا استعمال کیا لیکن ہمیں افاقہ نہیں ہو رہا واقفی نے ٹپ جانتے ہیں کہ جس وقت تک ہمارا دماغ کبھی نہیں ہوگا اس کے اندر طاقت نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک آپ میڈیسن کا استعمال کرتے رہیں ادویات استعمال کرتے رہیں کھاتے رہیں اور زندگی کذارتے رہیں میں آپ کے سامنے آج ہوں ایک مختصر لیکن لا جواب قسم کا فارمولا اور نسخہ اور ٹوٹ کا بتلانے لگا ہوں آپ اپنے گھر میں بنا لیں آپ کے نزدیک کوئی طبیب ہے حکیم ہے آپ اس سے بنوالیں انشاءاللہ العزیز ہے آپ کے دماغ کا مسئلہ بھی آنکھوں کا مسئلہ بھی اور آپ کے پیٹ کا مسئلہ بھی آپ کی قبض کا مسئلہ بھی آپ کی گیش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اتنا سہل اور آسان اور اتنا سستا نسخہ ہے کہ آپ نے اگر اسے استعمال کر لیا ایک مہینہ تو انشاءاللہ العزیز ہے آپ کے دل سے دعا نکلے گی اور وہ سہل اور آسان فارمولا اور نسخہ کیا ہے آپ کسی بھی پانسار خانے میں چلے جائیں طبیب اور حکیم کے پاس چلے جائیں وہ تیر پھلا یعنی تین پھلوں کو اکٹھا جب کیا جاتا ہے تو اس کو تیر پھلا کا آ جاتا ہے اور وہ ہر آدمی ان تین چیزوں کو جانتا ہے وہ آملہ بیڑا اور ہریڑ ہر آملہ اور بیڑا یہ آپ ہیں پاؤ پاؤ لے لیں ان کا چھلکہ آپ نے استعمال کرنا ہے گھٹھلی نکال کے پھینک دینی ہے یہ تیر پھلا جو ہے ہر آدمی بیڑا اور آملہ اور ایک پاؤ جا وہ خوشک دنیا اور ایک دولہ چھوٹی علاچی یہ تیر پھلا دنیا خوشک پھلا اور چھوٹی علاچی آپ نے ان کو صاف کیا صاف کرنے کے بعد ان کا جو چھلکہ ہے آپ انہیں کوٹ لیں باری کر لیں گرنڈر کر لیں چکی میں پیسوا لیں اور یہ چاروں چیزیں آپ کے پاس تیار ہو گئی اور کوئی اگر طبیب ہے حکیم ہے وہ اگر بنانا چاہتا ہے تو کلو کلو دو دو کلو کی مقدار میں بنا لیں اور اسے سنبال کے رکھیں جو آدمی کوئی بھی دوائی لینے کے لئے آتا ہے یہ مقوی دماغ اور دافع نزلہ یہ تیر پھلا پھلا جو فارمولہ آپ اس ساتھ دے دیں تو وہ جو میڈیسن ہیں سال آ سال اور مہنوں در مہنہ جب وہ استعمال کی جاتی ہیں آپ محسوس کرو گے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ہی جب وہ کتنا زیادہ فرق پڑھنا شروع ہو جائے گا مریض کو تو آپ نے یہ چاروں چیزیں لے لی ہیں ہر اڑ آملہ اور بیڑا اور خوشک دنیا اور چھوٹی علاچی جب وہ ایک تولا آپ نے پاؤ پاؤ لے لیا ان کو باریک کر لیا اور باریک کر کے باریک چھاننی میں سے یا کپڑے میں سے اس کو چھان لیں اور یہ آپ کے پاس مواد جو ہے وہ ایک کلو موجود ہے آپ نے اس میں یہ جو خشکاش کا روگن ہوتا ہے روگن خشکاش ہے رہے ہیں پنساری سے آپ کو مل جائے گا بڑے بڑے سٹوروں میں بھی مل جاتا ہے روگن خشکاش آپ ان تینوں چیزوں پہ چاروں چیزوں پہ ڈال کے اچھی طرح مکس کریں تاکہ وہ چرب ہو جائیں یہ جو روگن خشکاش ہے یہ ان کے ساتھ مل جائے آپ نے اس کو مکس کر کے ان چاروں چیزوں پہ اگر یہ ایک کلو ہے تو آپ نے دو کلو شیر ڈالنا ہے اور اگر یہ دو کلو ہے تو آپ نے چار کلو شیر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد مٹری کے مرتبان کے اندر اسے ڈال لیں اوپر کپڑا باندھ لیں کپروٹی کر لیں پہلے زمانوں کے اندر عطبہ حضرات اس مرتبان کو زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے چالیس دنوں کے لیے کیا جہاں گندم کا ڈیر ہوتا ہے وہاں رکھ لے دیتے تھے تو آپ کسی گرم جگہ پہ رکھ لیں دوب میں رکھ لیں چولے کے پاس رکھ لیں جہاں ہیٹ اور گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں رکھ لیں تو چالیس دنوں کے بعد ہے آپ اسے کھول کے ایک دفعہ اور اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپیں چھوڑا چمچ چائے والا ٹی سپون سے لے کے بڑا چمچ جسے چاول کھا جاتے ہیں آپ صبح شام استعمال کریں آپ کی قبض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رفع ہو جائے گی کھایا پیا حضم ہوگا اور آپ اگر دو دو گھنٹے بھی لکچر دو گے بواز کرو گے تقریر کرو گے تو انشاءاللہ علیہ السلام اس کے بعد آپ کو تقابل محسوس نہیں ہوگی تو آپ یہ سیل اور آسان فارمولا بنا کے رکھ لیں اور پھر مجھے کی بات ہی ہے کہ جب دماغ مقوی ہوگا مقوی دماغ یہ چیزیں آپ استعمال کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ اینک جا وہ بھی اتر جائے گی آپ کی قبض رفع ہو جائے گی قبض کے لیے کچھ لوگ تو سال آ سال ہیں میڈیسن کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ اتنی نقصان دینے والی گرمی اور خوشکی پہچانے والی وہ استعمال کی جاتی ہیں اور اگر آپ نے یہ دو دو کلو چار چار کلو اور کلو کلو نہیں بنانا ہے تو اپنے گھر کے لیے ایک ایک پاؤ لے کے آپ استعمال کر لیں ایرار آملہ اور بیڑا اور خوشک دنیا ایک ایک پاؤ آپ گھر میں بنا کے رکھ لیں یہ مزیدار لذیذ اور ٹیسٹری قسم کا آپ کے بچے بھی استعمال کر لیں گے عورتیں بھی استعمال کر لیں گے آئے جائیں دنیا کے اندر قبض کا جو فتنہ اتنا زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ جب ہم بزاری چیزوں کا استعمال کریں گے پیزا ہے برگر ہے چائے ہے اور چائے کا اتنا زیادہ استعمال ہے اس کی وجہ سے انترین کے اندر خوشکی پیدا ہوگی اس کی وجہ سے دماغ کے اندر خوشکی پیدا ہوگی تو آپ اس فارمولہ کو بنائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اگر آپ کو فائدہ ہوا تو میری ارسلہ افضائی کے لیے اسے سبکرائز بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور بیل کے بٹن کا بھی دھویں اللہ جللہ جلالو امان والو آپ کا اور میرا حمیہ ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ